دوستو اگر آپ بھی جم جاتے ہیں اور ورک آؤٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جم جانے سے پہلے اور بعد میں کیا کھائیں جم کے دوران ہمارے باڈی میں بہت پسینہ نکلتا ہے ساتھ میں ماں سپیزیاں بھی ٹوٹتی ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے سریر میں پوسک تتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جم سے پہلے کیا کھائیں جم سے ایک گھنٹے پہلے آپ دو کیلے لے سکتے ہیں کیلے میں موجود پوسک تت ویٹامین اے بی بی سکس آئرن کیلسیم میگنیسیم پوٹیسیم آدھی پائی جاتے ہیں اس کے ساتھ کیلے میں تیس سے پیتیس ایلڈی کاربو ہائیڈٹ پایا جاتا ہے جو آپ کی باڈی میں انرجی اور کیلوری کو بڑھاتا ہے جس سے آپ زیادہ ٹائم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چکندر کا جوس بھی پی سکتے ہیں چکندر کے جوس میں ویٹامین بی، ویٹامین سی، فاسپورس، کیلسیم، پروٹین اور انٹی آکسیڈنٹ تت پائی جاتے ہیں جو ہماری باڈی کو سٹیمنا کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں سپیسیاں مجبوط کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ جم جانے کے تیس منٹ پہلے ایک مٹی سوکھے میوے بھی کھا سکتے ہیں سوکھے میوے میں پریابت ماترہ میں کاربو ہائیڈرٹ پایا جاتا ہے یہ پچنے میں ہلکا ہوتا ہے دوستو یہ رہے آپ کے تین پری ورکاوٹ فوڈز جن کا یوچ آپ ڈے بائی ڈے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں پوشٹ ورکاوٹ فوڈ میں ورکاوٹ کرنے کے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ پچاس گرام چینے کھا سکتے ہیں پچاس گرام چینے رات میں بھیگو کر رکھ دیں اور جب ورکاوٹ کر لیں تب آپ یہ بھیگے چینے کھا لیں پچاس گرام چینے میں آئین فاسپورس کاپر اور ماگنیسیم آدھی پائے جاتا ہے اس کے ساتھ پچاس گرام بھیگے چینے میں پندرہ گرام کاربو ہائیڈرٹ پندس گرام پروٹین کیلوری پچاس گرام تک پائے جاتی ہے بھیگی چینے کا سیون کرنے سے آپ کی باڈی میں خون کی کمی اور اسپرم کاؤنٹ میں مدد کرتا ہے اس کے بعد آپ تین سے چار انڈے کھا سکتے ہیں انڈے آپ کی باڈی کے لیے کافی فائدہ مند ہے انڈے میں پروٹین پیلسیم اومیگا تھری فورٹی ایسیڈ انڈہ آپ کی مسلز کو ریکور کر کے آپ کی مسلز کو بڑھا کرتا ہے تتہا شریر میں سٹیمنہ بھی بڑھاتا ہے انڈے کا سیون آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو انڈے کا پیلا بھاگ یعنی کی جردی کو کھا سکتے ہیں کیونکہ انڈے کی سپید بھاگ کی اپیچھا انڈے کے پیلے بھاگ میں زیادہ پروٹین پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انڈے کا پیلا بھاگ نہیں کھانا چاہتے سپید بھاگ کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں انڈے کے سپید بھاگ میں بھرپور انرجی ملتی ہے ساتھ میں وجن کو نیانترت بھی رکھتا ہے میں سجیسن دوں گا کہ آپ انڈے کو پورا کھائیں کیونکہ جب آپ ورکاؤٹ شروعات کرتے ہیں تو وجن بڑھانے اور اچھی بھاگ بنانے کے لیے ہی کرتے ہیں اس لئے آپ انڈے کا پورا بھاگ لگ بھاگ 20 سے 25 دن کھائیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی بھاگ میں پہلے سے کچھ فرق آیا ہے تو انڈے کا پیلا بھاگ ہٹا کے سپید بھاگ کھانا چالو کریں اس کے بعد آپ دو کیلے اور ایک گلاس دودھ دونوں کو مکس کر کے پی جائیے دودھ میں کئی طرح کے پوسک تت پائے جاتے ہیں دودھ میں کیسین نام کا پروٹین پائے جاتا ہے جو ہماری بوڈی کو دیرے دیرے انرجی دیتا ہے جس سے آپ کی بوڈی کرنے کے بعد جلدی ریکور کرے گی تو دوستو یہ رہے آپ کے 3 پری ورکاؤٹ فوڈ اور 3 پوسٹ ورکاؤٹ فوڈ جن کا آپ سیون کر کے اپنی بوڈی کو کافی جلدی گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار ایک پاؤ چکن بھی کھا سکتے ہیں جو آپ کی بوڈی کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے تو دوستو یہ رہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹ جرور کری ہوگا اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریے گا